اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیر ہے کہ بلکل ٹھیک سہار کھونڈے انشاءاللہ آج ہم آپ کو ذرا گارڈنگ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں یہ میرے چھوٹی سی بیالکونی ہے اور اس میں میں نے اپنے پسند کے کچھ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے گارڈنگ کا بہت شوق ہے آج میں آپ کو اپنے پلانٹ سپائیڈر پلانٹ سے ملاقات کروا رہی ہوں اس کی یہ لمبی لمبی سی برانچز بن جاتی ہیں بلکل ایک سپائیڈر کی طرح اس کی برانچز کے آگے چھوٹے چھوٹے بیوی پلانٹس نکلتے ہیں ان کو میں نے دوسرے پلانٹ کی مٹی میں اچھی طرح دبا دیا ہے اور وہ وہیں گروہ کر گئے ہیں ان کی روٹس نے وہیں جگہ بنا لی ہے اور باقی کچھ پلانٹس ہیں جو یوں ایئر میں موجود ہیں جس کو آج میں کٹ کر کے ایز اینڈور پلانٹ آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی پھر ہم اس کو اندر لے آئے ہیں واش کیا ہے اب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بول ہے اور کچھ ماربلز ہیں اور تھوڑا سا پانی ہم اس پلانٹ کو ایز اینڈور پلانٹ بہت آسانی سے کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس کو اتنی زیادہ ایئر یا روشنی نہیں چاہتے ہوتی ہے اس بول میں ہم ان ماربلز کو ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اتنا ہی کہ صرف ماربل ڈپ ہو اور پلانٹ پورا ڈپ نہ ہو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلانٹ کی کوئی لیفز پانی میں ڈپ ہو کر ڈامیش ہو ہمیں صرف روٹس کو ہی پانی میں ڈالنا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس پلانٹ کو جسٹ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈپ نہیں کریں گے اس طرح کہ صرف اس کے روٹس پانی میں جائیں اور لیف نہ جائیں اب یہ ہم اس کو اسی طرح سے رکھ دیں گے اور اس کو آپ چاہیں تو living room, drawing room یا اپنے room کے کسی بھی corner پر different اور چیزوں کے ساتھ اس کو arrange کر سکتے ہیں اور ایسے decoration بھی رکھ سکتے ہیں میں انہیں kitchen میں رکھتی ہوں کیونکہ اس سے بہت fresh vibes آتی ہیں اور positivity محسوس ہوتی ہے I wish and I hope آپ کو آج کا video بھی بہت پسند آیا ہوگا see you next time don't forget to watch my more videos so please subscribe my channel see you soon Allah aapis